بھائی صاحب ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ایک نہیں دو نہیں کافی ساری بڑی اپ ڈیٹس اوفیشل اپ ڈیٹس ہیں بھائی سالار کی ایڈوانس بکنگ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل میکرز کا پوسٹر آیا تھا 20 آف نیویمبر یعنی کہ آلموس ابھی دو تین دن رہتے ہیں 20 نیویمبر کو نورتھ امریکہ میں اوفیشلی ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہوگے بٹ اس سے پہلے جو بھائی وہاں پر جمپ آیا کیونکہ وہاں آپ کو بتا ہے پریمیر بھی ہے ملہب 22 کو تو سالار نے ریلیز ہونا ہے لیکن 21 کو پریمیر ہے اور پریمیر کی ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے نورتھ امریکہ میں اور وہاں پر جو جمپ آیا ہے انبیلیویبل اسی کے ساتھ بھائی سالار کے انگلیش ورین کو بھی لے کر اپ ڈیٹ آئی ہے ایون انگلیش نہیں سپینش ڈبڈ ورین کو بھی لے کر اس کے ساتھ ڈنکی کے بھائی ساب ایڈوانس بکنگ کو لے کر ایک بہت بڑی نیوز ہے ایک سے بڑھ کر ایک کمال ہے تو اس سے پہلے کہ یہ سب بتاؤں ویڈیو کو لائک کرو یار ان چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو دیکھیں گئیس سب سے پہلے میں آپ کو اینیمل کی بھائی اوورسیز ایڈوانس بکنگ بتاؤں گا صرف نورتھ امریکہ کی کیونکہ آپ کو پتا ہے اینیمل نے فرسٹ آف دیسیمبر کو آنا ہے اب گئیس اینیمل اب بھی تک اگر اس کو انڈین روپیز میں کنورٹ کروں تو یہ بنتا ہے ٹوینٹی ٹو لیک فورٹین ڈیز بیفور ایک اچھی بھائی صاحب اماؤنٹ ہے میں کہتا ہوں بہت اچھی اماؤنٹ ہے اب گئیس یہ جو ٹوینٹی سکس تھوزنڈ فور ہنڈر تھرٹی تھری ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے نا یہ نورتھ امریکہ میں ابھی تک صرف دو نیشنل چین سے ہوئی ہے سائن مارک پلس ریگل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو سب سے فیمس بھائی صاحب نیشنل چین ہے جہاں پر انڈین موویز بہت زیادہ رن ہوتی ہیں وہ ہے ای 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 سی وہاں پہ ابھی تک اینیمل کی ایڈوانس بکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی اور جب ہوگی تو آئینو تباہی آئے گی لیکن یہ تو بات ہوگی اینیمل کی ناو موو کرتے ہیں سالار میرا بھائی فورٹین نائن لوکیشنز ہیں ابھی ون سکسٹی سکس شوز ہیں نائن ففتی سکس ٹکٹ سے سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں نائن ہنڈرڈ اینڈ ففتی سکس ٹکٹ سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں اور آل موسٹ پچیس ہزار پانچ سو پچاس ڈالرز کے ایڈوانس بکنگ کل تک کتنی تھی چھ ہزار کل تک آل موسٹ بھائی صاحب بلکل ہی کم تھی جمپ دیکھو ٹوینٹی فائیف تھاؤزن فائف ہنڈرڈ اینڈ ففتی ڈالرز کی بھائی صاحب آل موسٹ تھرٹی فائیف ڈیز بیفور ایڈوانس بکنگ اور اگر ان کو انڈیان روپیز میں کنورٹ کروں تو یہ بنتا ہے ٹوینٹی ون لیک روپیز نوٹ دیٹ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ فلم نے ریلیز ہون ہے ٹوینٹی سیکنڈ آف دیسیمبر کو اسے ایک دن پہلے ٹوینٹی فرز دیسیمبر کو پریمیر ہے یہ جسٹ پریمیر کی ایڈوانس بکنگ ہے ٹوینٹی فائف تھاؤزن فائف ہنڈرڈ ففتی اب آپ کا سوال ڈی ون کی ایڈوانس بکنگ کب سے سٹارٹ پریمیر پلس دی ون کی ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہوگی اوفیشلی بٹ ابھی تین دن پہلے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے تباہی لیول میں آپ کو بتاتا چلو یہ جو ٹوینٹی فائف تھاؤزن فائف ہنڈرڈ ان ففٹی ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے نا اس میں تیلگو سے ٹوینٹی فائف تھاؤزن فائف ہنڈرڈ ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ نائن ففٹی فور ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤٹ ون فورٹی نائن شوز تامل لینگویج فورٹی سیون ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ دو ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤٹ اینڈ چار شوز ہندی اینڈ کنڈا میں ابھی ایڈوانس بکنگ اوپن ہو رہی ہے جس سات شو ہندی میں ملے ہیں چھ شو کنڈا میں ملے ہیں تب باہی بھائی صاحب دیکھتے دو جو ہوتا کیا ہے اب گئیز یہ جو ساری 25,550 ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے یہ ابھی تین نیشنل چینز سے ہو چکی ہے AMC plus Regal plus Sign Mark یعنی کہ کل تک بھائی صاحب صرف AMC plus Regal میں ایڈوانس بکنگ سٹارٹ تھی اور آج سائن مارک بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو کیا بتا رکھا ہے کہ دس نیشنل چینز ہیں اور ابھی 20th of November کو جب ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد بھائی صاحب یہ ڈے بائی ڈے آپ کو نئی نیشنل چینز دیکھنے کو ملے گی اور ہر نیشنل چینز کے پاس چار سو پانچ سو شوخ ہے تو خود دیکھ لیں کتنا بڑا بوان آنے والا ہے تو ابھی 35 days before بھائی 25,550 ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے اب گئیز اس کے ساتھ جو بیگیس نیوز ہے نا بیگیس نیوز وہ یہ ہے بھائی سالار کا انگلیش ورین دیکھو ابھی تک ہم ڈاؤن میں تھے نہ کہ سالار کا انگلیش ورین کیسا ہونے والا ہے ہوگا نہیں ہوگا دبنگ کیسی ہوگی یہ وہ تو بھائی میکرز پلیننگ کر رہے ہیں یہ اوفیشل نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں میکرز پلیننگ کر رہے ہیں کہ سالار کا انگلیش ورین تو ہو ہی ہونا اس کے ساتھ اور بھی فورن لینگویجز ہوں جس میں ایک سپینش ہے اور سپینش کی دبنگ کے بارے میں میکرز فورن جو بھائی صاحب ادھر ہے نا دبنگ آرٹیسٹ ہیں یہ جو بھی ہیں نورت امریکہ میں ان سے کونٹیکٹ میں ہیں میرا بھائی دیکھ لو کہ یہ لوگ کیا کرنے والے دیکھو یہ سب بندہ تب ہی کرتا ہے جب اس کو بلیو ہو کہ اس کی پروڈکٹ میں کیا ہے اور یہ سب چیزیں ہمیں کیا یاد دلاتی ہیں افکورس کی جی اف کا کونیکشن بھائی کچھ ایسا ہے تو یہ لوگ اتنی تباہی پھیر رہے ہیں اور تباہی بھائی دیکھو آڈینس بھی کریزی ہے نا ابھی بیس تاریخ کو بھائی سٹارٹ ہونی ہے اوفیشلی بوکنگ بیس تاریخ سے پہلے تین دن پہلے پریمیر سے نائن ففٹی سکس ٹکٹ سے سولڈ اوٹ ہو جگی ہے تو کیا ہونے والا ہے بھائی دیز از انبیلیویبل ناو یہاں تک تو بڑی نیوزز تھی ہی نا اب اس سے بھی بڑی نیوز میں آپ کو دینے والا ہوں اور وہ یہ ہے آپ جانتی بھی ہیں کہ بھائی ان تینوں موویز کی یو ایسے نورتھ امریکہ میں ایڈواز بوکنگ چل رہی ہے اینیمل سالار اینڈ ڈنکی بٹناو دنگی کی نورتھ امریکہ کے اندر ایڈواز بوکنگ کو فریز کر دیا گیا ہے فریز مطلب ادھر ہی روک دیا گیا ہے فریز کرنے کا اگج دیکھو ایک ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کینسل کر دینا ایک ہوتا ہے فریز کر دینا فریز کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے تو بھائی سب ایڈواز بوکنگ کر لی تھی 21st of December کی 21st کو دنگی نارا ہے جن لوگوں نے ایڈواز بوکنگ کر دی تھی ان کی ایڈواز بوکنگ وہی پر ہوئی پڑی ہے ان کو ریفنڈ نہیں دیا گیا وہی پر ہوئی پڑی ہے میکرز نے ابھی ایڈواز بوکنگ ادھر سٹاپ کر دی ہے ابھی مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کیوں سٹاپ کی ان کا کیا ہوئے ہے لیکن آج صبح ہی مجھے ایک بہت بڑے سورس سے اپ ڈیٹ ملی کہ بھائی اپ کمنگ کوئی بڑی فلم پوسپونڈ ہونے والی ہے میں یہ نہیں پلوں گا کہ وہ ڈنکی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کونسی فلم ہے لیکن بس تو سورس کا یہ بولنا تھا کہ اپ کمنگ کوئی بڑی فلم پوسپونڈ ہونے والی ہے اب وہ کونسی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ آئی تنگ سو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے بٹ ان لوگوں نے بھائی صاحب ڈنکی کے میکرس نے بھائی ایڈوانس بوکنگ کو کیوں سٹاپ کیا کوئی ریزن ابھی تک نہیں ہے تو میں تو گئیز ابھی یہی بولوں گا کہ ڈنکی کے میکرس کے پاس ابھی ٹائم ہے سامنے آو تباہی پھیرو کیونکہ گئیز دیکھئے ڈراؤک ون کے پاس میکرس نہ نظر نہیں آ رہے سٹیون کے شاروک خان کو میں پرسنلی ایسا مانتا ہوں کیونکہ ان کو ابھی ہیشک آسک ایس آر کے کر لینا چاہیے کیونکہ اس میں نا آپ کو پتا ہے سب کچھ ریویل ہو جاتا ہے سب کوئیسین کے شاروک نا آنسر دے دیتے ہیں تو اگر تو ڈنکی بھائی صاحب پوسپون نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے نہیں ہے کیونکہ شاروک خان فولی کونفیڈنٹ ہے اوپر سے ہمیں ڈاؤٹ کس چیز پر ہو کہانی پر ہو کہانی ہے ہی بھائی صاحب راجکو بار حیرانی ملک کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ ابھی تک ڈراؤپ ٹو کیونکہ ہماری اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ ڈراؤپ ٹو نے ابھی تک ریلیز ہو جانا تھا نہیں ہوا یا پھر گانے نے ریلیز ہو جانا تھا نہیں ہوا تو اب یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے بیک اینڈ پر کیا سین ہے فلم بن کے ریڈی پڑی ہے ڈراؤپ ٹو ریڈی پڑا ہے گانا ریڈی پڑا ہے تو یہ اب کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے بٹ آپ کو کیا لگتا ہے نیچے بتائیے گا خیر دوستو فیلحال کے لیے اتنا ہی خوپ سوپ کو وڈیو پسند وڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگری یانے و میرے تینکس رو وچنگ